السلام علیکم دوستوں دوستو یہودیوں کی مقدس کتاب تعلاموت کے مطابق دنیا کا یہ فیض چھ ہزار سال پر محیط ہے یہودیوں کا سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے دوہزار سترہ کے اکیس ستمبر کو یہودیوں کے کیلنڈر نے پانچ ہزار سات سو اٹھتر سال پورے کر لیے یہودیوں کے عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں اب صرف دو سو بائیس سال باقی ہیں یہ دنیا دو سو بائیس سال بعد مکمل طور پر فنا ہو جائے گی ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اردو سٹوڈیو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں دوستو یہودیوں کو قیامت سے قبل دو اہم کام کرنے ہیں جن میں تابوت سکینہ کی تلاش اور حیکل سلمانی کی تعمیر شامل ہیں یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چالیس سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر رہے آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور واپس فلسطین تشریف لے گئے آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر بیت المقدس تعمیر فرمایا خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان چالیس سال کا فرق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں انتقال فرمایا آپ علیہ السلام کا روزہ مبارک یروشلم کے مفازات میں ہے یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے حیبرون یا الخلیل کہلاتا ہے حضرت اسحاق اور حضرت یاکوب علیہ السلام کے مزارات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزارات کے ساتھ موجود ہیں بنی اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے ہزار سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنڈم آف ڈیوٹ کا دار الحکومت بنایا حضرت دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معابت تعمیر کروانا شروع کیا آب کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا اس تابوت میں پتھر کی وہ دو تختیاں بھی موجود تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہتور پر اتاری تھی ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ کے دس احکامات درج تھے اس تابوت میں حضرت حارون علیہ السلام کا عصا اور وہ برطن بھی موجود تھا جس سے منو سلوہ نکلتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ تابوت اس معابت کی بنیادوں میں چھپا دیا آپ کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی اس تابوت میں بند کر کے معابت کے نیچے موجود غاروں میں چھپا دیا یہودی حضرت سلمان علیہ السلام کے معابت کو حیقل سلمانی کہتے ہیں یہ حیقل 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نسل نے تباہ کر دیا تھا تاہم اس نے حیقل سلمانی کی بیرونی دیوار چھوڑ دی اس دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے چنانچہ یہ تین ہزار سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھوڑ رہے ہیں یہ بیت المقدس کو گرا کر مستقبل میں حیقل سلمانی کو یہاں تک پھیلانا بھی چاہتے ہیں لیکن آخر یہ ایسا کیوں چاہتے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا ہم پہلے مسلمانوں کی بیت المقدس میں دلچسپی کا ذکر کریں گے بیت المقدس 11 فروری 624 قبل از مسیح تک مسلمانوں کا قبلہ اول تھا نبوت کے دسوے سال رجب کی ستائیسویں شب کو میراج کا واقعہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یوروشلم لے کر آئے آپ نے قبلہ اول میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم براک پر تشریف فرما ہوئے اور براک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور لے گیا آپ بیت المقدس کے سہن سے آسمان تک تشریف لے گئے تھے آج بھی وہاں سات فیٹ لمبی چالیس فیٹ چوڑی اور چھے فیٹ اونچی چٹان موجود ہے یہ چٹان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اوپر اٹھ گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کے اسے دوبارہ زمین سے جوڑ دیا تھا عمودی خلیفہ عبد المالک نے 691 میں چٹان کے گرد سنہرے رنگ کی امارت بنوا دی یہ امارت عربی میں قبل سخرا اور انگریزی میں ڈوم آف دا روک کہلاتی ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں بنائے گی عرب سے باہر پہلی امارت تھی یہ امارت آج پوری دنیا میں یروشلم کی پہچان ہے یہ سنہری امارت قبلہ اول نہیں ہے بلکہ بیت المقدس اس سنہری امارت سے تھوڑے سے فاصلے پر اکتہ خانے میں ہے آپ کو وہاں جانے کے لیے سیڑھیاں اترنی پڑتی ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلامی اقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا یہودی دجال کو مسیحہ کہتے ہیں جبکہ عیسائی اسے انٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں یہ حکل سلمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا پوری دنیا کی یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے دجال اسرائیل کو کنڈم آف ڈیویڈ ڈیکلیر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا یہ پوری مسلمان اور عیسائی دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا یہ جنگ چالیس سے پچاس سال تک جاری رہے گی دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں امام مہدی کا ظہور ہوگا فجر کی نماز سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ کے سفید مینار سے اتریں گے یہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور یہ دونوں دجال کے خلاف صف آرہ ہو جائیں گے یہودی اس جنگ کو آرمیگرڈون کہتے ہیں اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے فتحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کی عمر پا کر انتقال کر جائیں گے یہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اچانک سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے جبکہ یہودی عقائد کے مطابق دجال یہ جنگ جیت جائے گا جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل زیتون پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی جبل زیتون یروشلم کے مضافات میں ہے یروشلم یہودی عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب کے لیے مقدس ترین شہر ہے یہ انبیاء کرام کا شہر ہے یہ شہر قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں بھی شامل ہے وہ چٹان جو میراج کی رات کو براک کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی وہ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے یہودی اسے ماؤنٹ مارحہ کہتے ہیں یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ چٹان دنیا کا مقام آغاز تھا یہودی اگلے تیس برسوں میں بیت المقدس، اکسہ، جدید اور سنہری امارت تینوں ہی کو گرا دیں گے مسلمانوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا دجال کا ظہور ہوگا عالمی جنگ شروع ہوگی دجال احد کی پہاڑیوں تک پہنچ جائے گا جبل زیتون پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوگی اور پھر قیامت آ جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرآن سوال ہو تو کامنٹ باکس میں پری رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ